بادشاہ چھاہ مشیر خراب معصوم اور شیطان کان صحافی ارشاد بھٹی کے انکشافات پر سارفین کے دلسپ تفسرے سامنے آگئے سابق نگرام وفاقی وزیر اطلاعات اور صحافی مرتضی سولنگی نے بھی کلپ شیئر کر ڈالا سابق نگرام وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے ارشاد بھٹی کا وہ کلپ شیئر کیا جس میں وہ عمران خان کو معصوم اور بوشا بی بی کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دے رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ بوشا بی بی کس کا حسن انتخاب تھی یہ پرانی گھیسی پیٹی کہانی ہے کہ بادشاہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے مشیر خراب ہیں جب بادشاہ خود بدعنوان ہوگا تب ہی بدعنوان مشیروں کو رکھے گا اور خراب مشیروں پر ملبا ڈالنے والے اصل میں بادشاہ کے کارندے ہیں ایک سارف نے ویڈیو پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان ماضی میں کہتے تھے کہ حکمران چور ہوگا تو سب ساتھی بھی چور ہوں گے سہرہ نورد نامی سارف نے کہا کہ ارشاد بھٹی کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان معصوم اور بوشا بی بی شیطان ہیں ایک ایک سارف نے لکھا کہ اگر بوشا بی بی یہ سب کر رہی تھی تو کیا عمران خان کو پتا نہیں تھا اور اگر انہیں اس کا علم نہیں تھا تو یہ کیسا شوہر ہے جسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی بی بی کیا کچھ کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کیا یہ کرپشن عمران خان کی مرضی سے ان کا حصہ رکھ کر کی جاتی رہی یا یہ کرپشن عمران خان کی مرضی کے بغیر ہوتی رہی مگر وہ چپ رہے اور کچھ کر نہیں سکے واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور پی ٹی آئی رہنما روف حسن کے لیک ویٹس ایپ پیغامات نے بھی نیا پینڈورا بوکس کھول دیا ہے 23 جن 2023 کو علیمہ خان نے ویٹس ایپ پر بوشا بی بی سے منصوب ایک پیغام روف حسن کو بھیجا جس میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کے واقع کی روداد بیان کی گئی تھی